ادم گونوی کے شبدوں سے ہی شروعات کرتے ہیں تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم غلابی ہے مگر یہ آنکڑے جھوٹے اور یہ دعویٰ کتابی ہے اور یہ موڈی سرکار سے زیادہ کسی کے اوپر چرطارت بھی نہیں کرتا ہے چناوی موسم ہے جملوں کی بارش کے لیے تیار ہو جائیے اور جملے اتنے زیادہ ہونے والے ہیں کہ نئے نئے شگوفے اس میں رچے جائیں گے موڈی سرکار نے ایک نیا جملہ ایک نیا گبارہ چھوڑا ہے نو سال میں چوبیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کو گریبی سے اُبار دیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ گریبوں کے خلاف ایک سازش رچنے کی بھی بھو آتی ہے اپنے چر پرچت انداز میں یہ گبارہ چھوڑا گیا پردھان منطری سے لے کر بھکت منڈلی تک نے نیتی آیوک کے اس دمب میں خوب ہوا بھری لیکن یہ جھوٹ اتنا بڑا اور یہ مزاک اتنا بھدہ تھا کہ کچھ ہی دیر میں پھوس پٹاکہ ثابت ہو گیا ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی بہو آمی غریبی جس کو کہا جاتا ہے اس سے قریب پچیس کروڑ لوگوں کو اُبار دیا گیا سرکار کا نیا جملہ یہ ہے اٹھا لیجئے اس سے کسی کو کیا سمسیہ ہو سکتی ہے ہم سب چاہتے ہیں غریبی کم ہو ہم سب چاہتے ہیں غربت کم ہو ہم سب چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار ملے ہم سب چاہتے ہیں لوگ سمپن ہو اگر سرکار کا یہ دعویٰ مان بھی لیا جائے تو تو اس دیش میں نہ بے روزگاری ہے نہ مہنگائی ہے نہ بھکمری ہے نہ آرثی کا سامانتہ ہے سب چکا چک چنگا سی ہے لیکن زمینی حقیقت اس دعوے کے بلکل وپریت ہے اور اس جملے میں اس گریبی کے کم ہونے والے جملے میں چار بڑی سمسیہ ہیں یہ جو جملہ یہ جو دم بھرا گیا ہے کہ چوبیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگ گریبی سے اُبار دیے گئے ہیں اس میں چار بڑی سمسیہ ہیں ان چاروں سمسیہوں کو سنگشپ میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد اس میں ڈیٹیل میں بات کر لیں گے اگر گریبوں کی سنگشہ گھٹ گئی ہے تو کنزمشن مطلب اُپبھوگ لگاتار گھٹ کیوں رہا ہے آج آپ اور ہم اگر زیادہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو خرچہ کرتے ہیں لیکن لگاتار اُپبھوگ اس دیش میں گھٹ رہا ہے اگر سرکار کی ایمانے اور گریبی کی در 11.7% پر آ گئی ہے تو سرکار 11.7% کا مطلب ہوا کہ اس دیش کے 140 کروڑ میں قریب صرف 15 کروڑ گریب رہ گئے ہیں تو سرکار کی کیا مجبوری ہے کس مجبوری کے تحت آپ کو 80 کروڑ لوگوں کو مفت کا راشن دینا پڑ رہا ہے اور یہی سے سازش کی بھی شروعات ہوتی ہے اور ابھی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نیتی آیوگ نے کس تھرڈ پارٹی سے یہ آقلن کر آیا کیا اس کی پشٹی آئی ایم ایف نے کیا اس کی پشٹی ورلڈ بینک نے کیا اس کی پشٹی کسی تھرڈ پارٹی نے کی اور انت میں سب سے بڑی سمسیہ اس جملے کے ساتھ یہ ہے کہ نیتی آیوگ نے گریبی ناپنے کے جو ستھاپت مانک ہے جو ستھاپت مانک ہے جو کرائٹیریا ہے جو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے اس سے ہٹ کر بارہ مانکوں پہ گریبی ناپی گئی ہے اور یہ کتنی وچتر اور کتنی وڈمبنا کی بات ہے کہ ان مانکوں میں سے زیادہ تر مانک وہ ہیں جو سرگار کی فلیکشپ یوجناوں پر آدھارت ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا کی زندگی جھوٹ کی جو عوضی ہوتی ہو بڑی کم ہوتی ہے اس سرکار کی پول اس سرکار کے آنکڑے ہی کھولتے ہیں ابھی تھوڑوں دنوں پہلے ایک گروتھ نمبر آیا تھا بڑا سینہ ٹھوک ٹھوک کر اس پر بات ہو رہی تھی اسی گروتھ نمبر پہ اسی جی ڈی پی نمبر میں کنزمشن کا بھی ڈیٹا آیا 4.4 پرسنٹ اس ویتیے ورش میں کنزمشن کی وردھی کی در ہے جو ساڑھے سات پرتیشتی پچھلے سال مطلب اپبھوگ لگاتار گھٹ رہا ہے اپبھوگ لگاتار کم ہو رہا ہے اور اگر اس سرکار کی مانی جائے کہ قریب پچیس کروڑ لوگ اب گریب نہیں رہے تو وہ روز مر رہا کی دینک دن چریاوں کی چیزیں کیوں نہیں خرید رہے سابون تیل کنگی منجن یہ سب تو دینک دن چریا روز مر رہا کی چیزیں ہیں ان کو بیچنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ ہندوستان یونی لیور اور آئی ٹی سی جیسی کمپنیاں ہیں اور اس کمپنی کی تیماہی در تیماہی جو سیلز ہیں جو بکری ہیں وہ سٹیگنٹ بنی ہوئی ہے وہ بلکل اس میں شتھلتا ہے مانگ کی مندی ان کے آکڑوں میں ساف دکھتی ہے بریٹانیا اپنا بسکٹ نہیں بیچ پا رہا ہے تو جب لوگ کم گریب ہیں تو وہ سابون کی ٹکیا سر پہ لگانے والا تیل منجن بسکٹ کیوں نہیں خرید رہے تو ساکش جو گریبی کے ہیں وہ سرکار کے دعووں کے بلکل وپری تھے یہ پہلا پوائنٹ رکھنا ضروری ہے کیونکہ مانگ میں آئی مندی صاف جھلک رہی ہے اور اگر آپ زیادہ سمپن ہوں گے اور کم گریب ہوں گے تو آپ زیادہ چیزیں خریدیں گے زیادہ اپبھوک کریں گے جو اس دیش کا گریب نہیں کر رہا ہے 19 پرتشت سے زیادہ گریبوں کی سنکھیا گھٹ کر اب ماتر 11.7% پر آٹکی ہے اچھی بات ہے بھگوان کرے ایسا ہو بھگوان کرے کوئی بینا ان اور اہار کے بھوکے پیٹ سوئے نہیں 140 کروڑ کی جنسنکھیا ہے اس دیش کی 80 کروڑ کو میرے دیش کو اس کگار پر لے آئے ہیں موڈی جی کی 80 کروڑ کو اگر مفت کا راشن نہ دیں تو بھوک مری سے لوگ مر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ایکچولی پہل ہے ان 25 کروڑ لوگوں کو فری کے راشن سے ونچت کرنے کی یہ سازش یہ تیاری شروع ہو چکی ہے راشن آپ کو دینا پڑا 80 کروڑ کو کہہ رہے صرف 15 کروڑ گریب ہے یہ کتنا گندہ اور بھدہ مزاک ہے یہ ان کے آکڑے دکھا رہے ہیں یہ میں دوسری بات کہنا چاہتی ہوں تیسری بڑی بات یہاں پر کہنی ضروری ہے مانک بدلنے سے سچ تو نہیں بدل جائے گا گریبی ناپنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے کیا آپ کو پوشٹک آہار کیا آپ کو دو جون کا روٹی نصیب ہو رہی ہے مانک بدل دیا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں ٹوئیلٹ بنوایا ہے سرکار نے شوچالے اگر اگر کسی گاؤں میں پانچ گھروں میں بجلی کا تار کچھ گیا تو پورے گاؤں کو electrified مانا جائے گا اور وہ گریبی کے آکڑے میں جوڑا جائے گا وہ گریب نہیں رہیں گے تو پانچ گھروں میں بجلی آگئی اور اگر آپ کے گھر میں ٹوئیلٹ بن گیا کوئی فرق بات کیونکہ ان کی عادت ہے بڑا شوق ہے ان کو جب نہرو سے چھوٹتے ہیں تو یوپی اے کی سرکار پر آتے ہیں یوپی اے کی سرکار کے کارکال کے دوران 27 کروڑ لوگوں کو گریبی کی سیمہ ریکھا سے باہر کیچا گیا پر یہ ہم نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر آکڑا لکالا اور ایسا نہیں کر دیا ورلڈ بینک نے تھرڈ پارٹی کی پورٹ کی پشتی کی جو ستھاپت مانک ہے دنیا بھر میں اور یہ گلوبل انڈسیز کے چلتے جب وہاں سے پشتی ہوئی تو مانا گیا کہ 27 کروڑ لوگ گریبی کی سیمہ ریکھا سے اُبارے گئے یہاں پر تو اپنے ہی مو میا مٹھو بن جاؤ شنک ناد کر دو باقی کام تو چرن چن بکو کی منڈلی کر ہی دے گی اصلیت یہ ہے کس کا سروے کیا گیا سروے کا سیمپل سائز کیا تھا مطلب نیتی آیوگ نے خود انمان لگایا خود سروے کر آیا خود ہی ریپورٹ بنائی خود ہی ریپورٹ کو پرچارت بھی کر دیا اور پردھان منطری سے لے کر بھکت منڈلی تک نے خوب بھوپو بجایا اس ریپورٹ کا اور انتیم بات جو مول مددہ ہے جو لبو لواب ہے اس پورے گریبی کے آکڑے کا بودھ جیویوں کا اپہاس بنا چکی ہے اس دیش کا مزاق بنا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں صرف آپ کو جھوٹ پرچارت نہیں کیا جا رہا ہے خود بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جھوٹ کو گھوٹنے کا کام ہو رہا ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسی آکڑے پر یوجنائے بنے گی یہی آکڑہ بتایا جائے گا ابھی سے لے کر چناؤ تک اور ابھی سے لے کر نیتی نرمار تک اور اسی آکڑے کے ادھار پر سازش رچی جا رہی ہے ان پچیس کروڑ لوگوں کو ان کے گریبی کے جو تھوڑی بہت راحت سرکارے ملے گی نفری کا راشن ملے گا جلدی ہی اس سوچی سے باہر نکال دیے جائیں گے ساری ساجس اسی لئے رچی جا رہی ہے تو انت میں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ گگن چمبی عمارتوں میں بیٹھ کر ایسی کمروں میں بیٹھ کر چار لگوں کو بلا کر بھگوان جانے کیا سیمپل سائز تھا بھگوان جانے کہا سروے کیا گیا کیا انموان لگائے گئے سرکاری یوجناوں کے بل پر آپ نے ایک سروے کر لیا اس کو ریلیز کر دیا اصل میں یہ دس سال کی موڈی سرکار کی وفلتاؤں کا سب سے بڑا پرمار ہے کہ جب آج دیش چناؤ کے محانے پر آکر کھڑا ہوا ہے تو نہ آرثی کا سامانتاؤں کا نہ بیروزگاری کا نہ مہنگائی کا نہ گریبی کا نہ گربت کا سمادھان ڈونڈنا پڑا سرکار کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا رہا ہے پر آپ کتنے بھی جھوٹ رچ اس سرکار سے ایک سوال بھی ہے اور اس سرکار سے ایک پکار بھی ہے کہ گریب کے خلاف یہ سازش رچنا بند کر دیجئے